سلام علیکم بات کریں بھائی صاحب مولا کا کر رہا ہم آقا کا کر رہا ہم کان سے فون کر رہے ہیں آپ میں کینیڈا ٹورنٹو سے فون کر رہا ہوں خدا آپ کو سلامتی دے خدا آپ کو عزت دے فرمائیے کیا حکم ہے میں نے ایک دو باتیں کرنی تھی ایک تو میں نے یہ بتانا تھا کہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہے جب وہ یہ حضرت سکلین کی بات کرتا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تو وہ ایک بہت چالاکی لگاتا ہے اور وہ لوگوں کو بسیکلی ایک طرح سے منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کو ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جب دو بھاری چیزیں ہیں قرآن اور اہل بیعت تو اہل بیعت کے معاملے میں اللہ کا خوف بلاتا ہوں یعنی کیا کہ آپ نے ان سے حسن سلوک کرنا ہے اور یہ یہاں سے ڈائیورٹ کر دیتا ہے کہ آپ نے ان سے ڈین نہیں لینا آپ نے ان سے ہدایت نہیں لینا اور صرف آپ نے ان سے حسن سلوک کرنا ہے تو ایک اے آگا آپ اس کو ذرا سا سور پھول کے بیان کریں اور ان کی جو مکاری ہیں انگری جماعت کی وہ تھوڑی سی آپ پھول کے ذرا اور بیان کریں کہ اس طرح یہ حدیثیں بیان بھی کرتے ہیں تو اس نے اپنا تڑکہ لگا کے بیان کرتے ہیں کیونکہ ان سے یہ وہ سیدھی ڈال حضم نہیں ہوتی ماظرہ سے تک اور دوسری بات بہت اہم میں نے حسن بھائی آپ سے یہ کرنی ہے کہ میں نے ایک سوال پوچھنا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری آیام میں جب کہا کہ قاوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تاکہ میں ایک ایسی چیز لکھ کے دے جاؤں جس کے بعد میں کی امت تبھی گمرا نہ ہو اس کے بعد وہ دائرہ عمر نے کہا کہ نہیں ہمارے لکران کا فیر وہ واقعہ ہوا اور ان کو وصیت نہیں لکھنے گی تو کیا ہماری اہلِ تشیعیوں کی کتب میں کیا کوئی ایسی وصیت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انہوں نے اس واقعے کے بعد اپنی وفات سے پہلے دکھوائی ہو کوئی ایسی وصیت کیا ہماری کتب میں موجود ہے یہ میرا سوالہ تو آگر آپ اس کا جواب دے دیں بہت مہربانی ہوگی ہے صحیح یا علی مدد خداحافظ دیکھیں جہاں تک حدیث سقلین کا تعلق ہے کہ مصری صاحب اس میں چالاکی کرتے ہیں تو یہ چالاکی انہوں نے وحابیت سے سیکھیا کہ وہ حدیث مسلم زائد ابن عرقم کی حدیث جس میں وہ زائد ابن عرقم خود کہتا ہے کہ میری دیاداشت کمزور ہے اچھا تو وہ کیا کرتے ہیں بھائی صاحب اس میں صرف حدیث مسلم لیتے ہیں باقی جو متواتر حدیث ہیں جس میں عمر ہے تمسک کی کتاب اور عطرت کی اس کو وہ تذرانداز کرتے ہیں حالانکہ وہ احادیث صحیح ہیں پہلی بات یہ ہے دوسری بات محدثین کا اجمع ہے کہ زیادات اثقات مقبول ایک حدیث میں ایک ٹکڑا نقل کیا ہے کہ اہل بیت علیم صاحب سے محبت کرو ان سے نیکی کرو احسان کرو ٹھیک ہے یہ غلط بات نہیں ہے دوسری متواتر احادیث میں ہے کہ ان سے تمسک کرو ان کا پیرہ بھی کرو ٹھیک ہے نا ان کے پیرہ بھی کرو تو اس میں تنافی تو نہیں ہے کہ یا یہ پکڑے ہیں یا وہ پکڑے ہیں ٹھیک ہے نا اور مسلم نے تو کبھی خود مسلم نے دعا نہیں کہ میں نے ہر حدیث کو جو ہے صحیح حدیث کو نقل کیا میرے کتاب کے باہر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے زیادات الثقات مقبول بالعجمع ایک حدیث مختصر نقل کرتا ہے دوسرا آدمی جو صحیح حدیث صحیح سنت کے ساتھ اسی حدیث کو زیادہ مفصل یا کسی اور تفصیل کے ساتھ نقل کرتا ہے مثلا ایک حدیث میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نیکی کرو دوسری حدیث میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا اتباع کرو ٹھیک ہے نا تو آپ صرف نیکی والی کو پگڑے ہیں وہ دوسرے کو بھول جائیں یہ کس کی مذہب ہے حالانکہ دونوں سے ہی ہیں بلکہ جو دوسری کہتا ہے اتباع کرو وہ متواتر ہے اس کے آسانیت بہت زیادہ آلہ ہیں جو اقینی حدیث کو اس کو نظر انداز کرو یہ ہے تعصب یہ ہے قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی انا کے لیے اپنی تعصب کے لیے اپنے آبا و اجداد کی تقلید کے لیے پیر کے نیچے رکھنا یہ ہے عین کفر سمجھے آرہی اچھا یہاں تک وسیعت کی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسائعہ بہت زیادہ ہیں بارہ اماموں پر بارہ اماموں پر اتنی وسیعتیں کے بے حساب مکتوب وسیعت کی آپ نے سوال کیا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسائعہ لکھانا چاہا عبوبکر عمر نے وہاں پہ شور مچایا کتاب اللہ کافی ہے کتاب اللہ کافی ہے اور گالی دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس طرح تاریخ میں اپنے بد کردگی بدعملی اور کفر الحاد کا اس نے ثبوت رکھ دیا کہ آج تک کو یہ ناس بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا انکار کر دے بھی تو لسانی انکار ہے علمی انکار نہیں کر سکتا ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہے اور میرا چیلنج ہے سب علماء کو کہ آیا حدیث قرطاس پر حدیث رضیت الخمیز پر ہموں سے بات کریں جو حدیث میں دکھانا چاہتا ہوں وہ حدیث حادی عشر ہے اور صفہ نمبر چھ سو چھتیس میں اس کا شروع ہوتا ہے ابان سلیم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خلافت عثمان میں دیکھا خلافت عثمان میں صحابہ بیٹھے تھے سب اپنے ثوابق کا اور اپنے فضائل کا ذکر کر رہے تھے اور امیر المؤمنین علیہ السلام خاموش تھے تو جب سب نے دیکھا کہ یہ سب بولتے جا رہے ہیں یہ خاموش ہیں تو ان سے کہا کہ آپ کیوں نہیں بولتے ہیں آپ اپنے ثوابق و فضائل پر بات کریں تو انہوں نے ثوابق و فضائل بہت لمبی حدیث ہے تو اس پر بات کرنا شروع کیا اور بیس صفحے کے بعد کوئی بیس صفحے کے بعد آخر میں حدیث کے آخر میں یہ ہے یا تلحہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلحہ کو پکر اے تلحہ اے تلحہ تجھے یاد ہے تلحہ تجھے یاد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں انہوں نے جو کھاندے کی ہڈی ہوتی ہے اس کو طلب کیا کہ اس پر ایسی وسیعت لگ دیں کہ ان کے بعد کوئی امت میں کوئی گمران نہ ہو کوئی اختلاف نہ ہو فَقَالَ صَاحِبُكَ اور تیرے ساتھی نے کہا مَا قَال اِنَّ نَبِيَ اللَّهِ يَحْجُرُ تیرے ساتھی نے یعنی عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نَسَتَجِيرُ بِاللَّهِ نَسَتَجِيرُ بِاللَّهِ نَسَتَجِيرُ بِاللَّهِ بقواز کر رہا ہے ہزیان کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب وہاں سے نکل گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں کیا لکھنا چاہتا ہوں اور میں سب مسلمانوں کو میرے ارادہ یہی تھا کہ سب مسلمانوں کو میں شاہد بناوں اپنی وسیط لکھنے کا لیکن انہوں نے مجھے گالی دی بیزتی کی میری فَأَخْبَرَهُ جِبْرَائِيلُ عَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ عَلِمَ مِنَ الْأُمَّتِ الْإِخْتِلَافَ وَالْفُرْقَ جِبْرَائِيل نے خبر لے کہ آیا کہ آپ کے بعد آپ کے امت میں اختلاف ہوگا آپ کے امت مختلف فرقوں میں بٹیں گے اس سے کوئی چارہ نہیں ثم دعا بصحیفت پھر اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحیفہ مانگا لکھنے کے لئے فَأَمْلَ عَلَيَّ مَا عَرَادَ اَنْ يَكْتُبَ فِي الْكَتْفِ تو وہی وسیعت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تا جو مجلس صحابہ میں عام مسلمینی کے شہادت میں کاندے کے حدی پر لکنا چاہتا تھا وہی انہوں نے مجھے ڈکٹیٹ کیا ڈکٹیشن املاکیا وہ بولتے جاریتے میں لکتا جاریتا وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ ثَلَاثَ تَرَحْتٍ اور تین صحابہ کو اس پیز شاہد بنایا سلمان وابا ذر والمقداد سلمان کو ابو ذر والمقداد یہ تین شاہدتے وَسَمَّ مَنْ يَكُونُ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْهُدَى الَّذِينَ عَمَرَ اللَّهُ بِطَاعَتِهِمْ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ اور اس وسیعت میں وہ امام قیامت کے دن تک قیامت کے دن تک جو امام آئیں گے ان کے نام انہوں نے اس وسیعت میں لکھا دی فَسَمَّانِ أَوَّلَهُمْ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا لام لکھ دے کہ پہلا خلیفہ پہلا امام پہلا حجت میرے وفات کے بعد کون ہے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام ثم ابنی هذا وَأَدْنَا بِيَدِهِ الْحَسَنِ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام کس کا لکھایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے حاد سے اشارہ کیا سید شباب اہل الجنہ امام الحسن علیہ السلام کی طرف پھر فرمایا کہ ان کا نام لکھا دیا ثم الحسین اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا نام لکھا دیا ثم تسعة من ولد ابنی هذا یعنی الحسین پھر اس کے بعد نو باقی امام اول امام علی علیہ السلام دوم امام حسن علیہ السلام تیسرا امام حسین علیہ السلام اس کے بعد نو نو اور تین بارہ اس کے بعد نو امام میرے اس فرزند کے نسل سے یعنی امام حسین لمقصد تا امام حسین علیہ السلام یعنی الحسین علیہ السلام ان کی نسل سے نو مزید اماموں کے نام لکھا دیا سلمان کی وفات ہو چکی اس وقت شاید سلمان نہیں تھے فرمایے اے بو ذر یا مقداد تم شاہدتے لکایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی سفر فیبر فقاموا وقالوا نشہدوا بذالک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کڑے ہو گئے اور کہا انہوں نے کہ ہم شہادت دیتے ہیں اور کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کہا تھا اور یہی لکھایا تھا اور وہ لکھائی آپ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے نا تو اس طرح کے وسائع بہت زیادہ ہیں ہمارے کتب میں الحمدللہ رب العالمين